سلام علیکم دوستو یوٹیوب کے تین بڑے ٹریفک سورسز ہیں جس طرح کہ آپ کے نالج میں ہے کہ ہم ان تینوں ٹریفک سورسز کے حوالے سے ڈیٹیل کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور اس حوالے سے ہم نے اپنے چینل پر دو ویڈیوز اپلوڈ بھی کر چکے ہیں پہلی ویڈیو میں ہم نے یوٹیوب سچ کے حوالے سے بات کی تھی دوسری ویڈیو میں ہم نے یوٹیوب سجسٹڈ ویڈیوز کے حوالے سے بات کی تھی اور آج کی ویڈیو میں ہم یوٹیوب کے تیسرے بڑے ٹریفک سورس یعنی یوٹیوب بروز فیچر کے حوالے سے بات کریں گے کہ یوٹیوب کا یہ تیسرا جو بڑا فیچر ہے یوٹیوب بروز فیچر بسیل کے لیے یہ کیا ہوتا ہے اس پہ ویڈیوز کیسے جاتی ہیں یہ کیسے ور کرتا ہے دوستو یہاں ہم ایک بات آپ کو کلیر کر دو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جتنے بھی بڑے کریٹرز ہیں جتنے بھی بڑے یوٹیوبرز ہیں وہ بڑے کریٹرز اور بڑے یوٹیوبرز انہیں تینوں ٹریفک سورسز کی وجہ سے ہی بنے ہیں ٹھیک ہے انہیں تینوں ٹریفک سورسز میں سے کسی ایک ٹریفک سورس نے ان کے چینل کو بوسٹ اپ دیا ہے اور ان کا چینل گروہ ہوا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے یوٹیوبر ہمارے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم ان ٹریفک سورس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ کس طرح کام کرتے ہیں اور ہم بھی اپنی ویڈیوز کو ان ٹرافک سورس کو یوٹلائز کرتے ہوئے گروہ کروائیں اور اپنے چینل کو بھی گروہ کروائیں دوستو یوٹیوب براوز فیچر کیا ہوتا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے یہ سکرین کی سائٹ پہ آپ کو ایک ویڈیو شو ہو رہی ہے جو ہی آپ اپنے موبائل پہ یوٹیوب کو اوپن کرتے ہیں تو آپ اوپن کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یوٹیوب کچھ ویڈیوز شو کروا رہا ہوتا ہے آپ اپنے موبائل کی سکرین کے باٹم پہ دیکھیں تو آپ کو یہاں ہوم نظر آئے گا اس ہوم پہ جتنی بھی ویڈیوز آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ ہوتا ہے براوز فیچر اب یہاں پہ آپ کو وہ ویڈیوز بھی نظر آئیں گی جن چینل کو آپ نے سبسکرائب کیا ہوا ہے وہ ویڈیوز بھی نظر آئیں گی جن چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا اب آپ یہ سوچ رہوں گے کہ وہ ویڈیوز میرے ہوم پیچ پہ یا میرے براوز فیچر پہ کیوں آگئی ہیں تو بھئی اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ یوٹیوب نے خود ریکمند کی ہیں آپ کے براوز فیچر میں اور اس طرح ہزاروں ویڈیوز کو یوٹیوب ڈیلی کے بیسیز کے اوپر جو ہے وہ ریکمند کرتا ہے براوز فیچر میں اب یوٹیوب کن ویڈیوز کو براوز فیچر میں ریکمند کرتا ہے اس سوال کا جواب جاننا ہزار یوٹیوبر ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ براوز فیچر میں اس طرح بھی ویڈیو جاتی ہیں کہ بہت سرے لوگوں نے آپ کو سبسکرائب کیا ہوا ہوتا ہے ویڈاوٹ نوٹفیکیشن بیل ٹھیک ہے تو ان کے براوز فیچر میں ویڈیوز ایٹومیٹیکلی چلی جاتی ہیں لیکن کچھ ویڈیوز ایسی ہیں جن چینلز کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا لیکن اس کے باوجود بھی وہ ویڈیوز آپ کے براوز فیچر میں شو ہو رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان ویڈیوز میں ویوز بہت زیادہ آئے ہیں ملین کے حساب سے ویوز ہوں گے اور واج ٹائم بھی اچھا خاصا ان ویڈیوز نے لیا ہوگا دیکھیں اس چیز میں یہ براوز فیچر پہ ویڈیو لانے کے لیے جو سب سے بڑا کردار ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے آپ کی ویڈیو کا واج ٹائم اور آپ بھی ویڈیو پہ آنے والے ویوز دیکھیں میں نے آپ کو جیسے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ یوٹیوب کرییٹر اکیڈمی کی جو ٹیم کہتی ہے کہ کسی بھی ویڈیو کا جو ایوریج ویو ڈیوریشن ہوتا ہے جو آڈینس ریٹنشن ہوتا ہے وہ مور دن فورٹی پرسنٹ سے اوپر ہونا چاہیے تب ہی چانسز بنتے ہیں کہ اس ویڈیو پہ وہ ویڈیو وائرل ہوگی یا اس ویڈیو پہ اچھے خاصے ویوز یا اچھا خاصا واج ٹائم آئے گا تو آپ نے اس چیز کے اوپر ور کرنا چاہیے آپ کو کہ آپ کو کوشش کرنے چاہیے کہ آپ کا کانٹینٹ بہت اچھا ہو کوالٹی وائز بھی اچھا ہو تو جو چیز اگر آپ کوئی کوکنگ کی ویڈیو بنا رہے ہیں تو آپ دیکھنے والوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوں جس سے آپ کا واج ٹائم اچھا ہو جائے اگر آپ کا واج ٹائم مور دن ففٹی پرسن سے اوپر چلا جاتا ہے تو وہ ویڈیو آپ کی یوٹیوب خود ہی ریکمینڈ کرنا شروع کر دیتا ہے بروز فیچر میں اور لوگوں کے جو ہے ریکمینڈڈ ویڈیوز میں بھی بیجنا شروع کر دیتا ہے اور ایسی ویڈیوز ایور گرین ویڈیوز بن کر رہا جاتی ہیں اپنی ویڈیوز کو بروز فیچر میں بیجنے کے لئے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کو اپنی ویڈیو کا واج ٹائم کوشش کرنی ہے کہ انکریز کریں دیکھیں اس کے لئے آپ کو یہ طریقہ ہے کہ آپ اپنے موبائل سے نا دیکھیں جب آپ شروع میں ویڈیو جب اپلوڈ کرتے ہیں تو اپنے گھر والوں کے موبائل سے کسی تین چار موبائل پکڑ لیں ٹھیک ہے پانچ شے موبائل سے اپنی ویڈیوز کو دس پندرہ بار دیکھیں تاکہ آپ کی ویڈیو کا جو لیول ہے وہ تھوڑا سا لو گراؤنڈ سے اوپر گراؤنڈ تک آئے ٹھیک ہے تاکہ یوٹیوب کو الگوریتم کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ اس ویڈیو میں کچھ ہے لوگ اس کے اوپر کلک کر رہے ہیں اور اس کو اچھا خاصا واج ٹائم دے رہے ہیں ٹھیک ہے پہلے تو آپ کا واج ٹائم آپ نے کوشش کرنی ہے انکریز کرنا ہے دوسری چیز براوس فیچر پہ اپنی ویڈیو کو لانے کے لیے جو اہم کردار عطا کرتی ہے وہ آپ کی ڈیلی روٹین کے حساب سے ہے کہ آپ ڈیلی بیسز پہ یوٹیوب کے چینل پہ کام کر رہے ہیں یا نہیں جس سکیجول بیسز پہ آپ کام کر رہے ہیں یا نہیں اگر آپ ہفتے میں تین ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں اور کن اوقات میں وہ کونسے ٹائمز ہیں جن پر آپ اپنی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ نے اسی ٹائم کے اوپر اپنی ویڈیو اپلوڈ کرنی ہوتی ہے اگر آپ ڈیلی بیسز پہ اپنے چینل پہ ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں اگر آپ کی روٹین ہے شام کو سات بجے ویڈیو اپلوڈ کرنے کی تو ڈیلی پہ آج جو ہے وہ ایر روز آپ کی ویڈیو شام کو سات بجے اپلوڈ ہو جانی چاہیے اس سے یوٹیوب کا الگوریتم آپ کی ویڈیو کو بروز فیچر میں بھی بیچے گا اور لوگوں کے جو ہم پیج میں آپ کی ان لوگوں کے ہم پیج میں بھی آپ کی ویڈیو جانا شروع ہو جائیں گی جنہوں نے آپ کو سبسکرائب نہیں بھی کیا ہوا اگر آپ کا کانٹینٹ اچھا ہوا آپ کا تھامنیل اگر اچھا ہوا کلککیبل تھامنیل ہوا تو لوگ آپ کی ویڈیو کو اوپن کر کے دیکھیں گے اگر آپ کا کانٹینٹ اچھا ہوا تو آپ کو اچھا خاصا واج ٹائم بھی وہاں سے ملے گا تو دوستو یوٹیوب کا بروز فیچر بھی بہت پاورفل ٹول ہے یوٹیوب کا اور اس سے بھی بہت سارے ویوز بہت سارا واج ٹائم اور بہت سارے سبسکرائبز لوگوں کو ملتے ہیں اور چینل اس فیچر کی وجہ سے بھی بہت سارے چینل جو ہیں وہ گرو بھی ہوئے ہیں تو دوستو بروز فیچر پہ رہنے کے لیے موسٹلی ویڈیو جو جاتی ہیں وہ بہتر گھنٹے سے ایک سو بیس گھنٹے تک بھی رہتی ہیں بروز فیچر پہ اور اٹھالیس سے بہتر گھنٹے تک بھی رہتی ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ نئے یوٹیوب رہیں آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کی ویڈیو بھی بروز فیچر میں جانا شروع ہو جائے تو اس کو آپ کو اپنے چینل پر ایک سکیجول بیسز کے اوپر کام کرنا ہوگا سکیجول بیسز سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ ڈیلی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ کو ڈیلی ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے اور جو آپ کی ویڈیو کو اپلوڈ کرنے کا جو ٹائم ہے وہ ٹائم آپ نے چینج نہیں کرنا اگر آپ شام کو سات بجے کرتے ہیں تو آپ کو شام کو سات بجے ہی ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے اگر آپ نے صبح کے کسی ٹائم پر ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ کو صبح کی کسی ٹائم پر ہی اسی ٹائم پر اپنی ویڈیو کو اپلوڈ کرنا ہے اگر آپ ہفتے میں دو ویڈیو بناتے ہیں تو جس جن دنوں میں جن اوقات میں آپ ویڈیوز بناتے ہیں انہی اوقات میں آپ اپنی ویڈیوز اپلوڈ کریں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی ویڈیوز بروز فیچر میں جانا شروع ہو جائے گی یہاں سے جتنے بھی بڑے یوٹیوبرز ہیں جو کریٹر اکیڈمی کی ٹیم بھی ہے جب ان کی اس حوارے سے آپس میں چیٹ ہوتا ہے کہ بروز فیچر کو کس طرح استعمال کیا جائے تو بہت سارے لوگ اس چیز سے متفق ہیں کہ جن چینلز پر ڈیلی بیسز پر ویڈیوز آتی ہیں اور ایک سکیجول ٹائمنگ ان کے ہوتی ہے کہ شام کو آٹھ بجے وہ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں روز تو شام کو آٹھ بجے ان کی ویڈیو اپلوڈ ہو جاتی ہے ان چینلز کی ان کریٹرز کی ویڈیوز بروز فیچر پر زیادہ تر رہتی ہیں ان کا جو ٹریفک ہے جو ویوز ہے وہ بروز فیچر سے زیادہ ملتا ہے اور ایسے چینلز جلدی گرو بھی ہوتے ہیں دوستو امید کروں گا کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے انفرمیٹیو ہوئی ہوگی اور یوٹیوب کے یہ تین بڑے ٹریفک سورس سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی کہ یہ یوٹیوب کے تین بڑے ٹریفک سورس یوٹیوب سرج، یوٹیوب سجیسٹڈ ویڈیوز اور یوٹیوب بروز فیچر کیسے کام کرتے ہیں دوستو آپ سے ریکویسٹ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بل کے آئیکن کو بھی آن کر دیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئے اور اچھوتے موضوع کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ